اس وقفوری امت استراب شدید میں ہے وخاص طورہ ہمارا ملک انتہائی مشکل میں ہے لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بہت آسان ہے کہ میں بھی توبہ کروں آپ بھی توبہ کریں اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کر لوگوں کے ہاتھ سامنے ہاتھ جڑیں منت کریں ان کے پاؤں پکڑیں ان سے توبہ ان کو توبہ پر لائیں ان کو اللہ کی راہوں میں نکالیں یہ راستہ تو ہے دلوں کے بدلنے کا ہم انیس سو انانوے میں منا میں رمی کر کے آ رہے ہیں اس وقت میں اتنا زیادہ رشنے ہوتا تھا تو جو ہی وہ پل سے اترتے تھے سامنے نائی اسرے لے کے کھڑے ہوتے تھے کس نے سر موڑا نہ کس نے داڑی موڑا نہ تو ہم نیچے اترے تو ہمارے ساتھ پشاور کے کچھ نوجوان تھے حج میں ہمیں کٹھے تھے تو ایک سامنے نوجوان وہ داڑی پرنا سابن لگوا چکا تھا داڑی پرنا اور وہ شیر کرنے کے لیے وہ نائی جو تھا نا وہ اس طرح میں وہ بلیڈ فٹ کر رہا تھا تو اس نے یہاں رکھا ہوا تھا ایسے یہ تولیہ یہاں کر کے تولیہ رکھا ہوا تھا اور وہ ادھر سارا سابن لگ چکا تھا کیونکہ وہ تین چار گھر میں شیف بڑا ہوتا ہے تو نہیں کسی کو ہدایت ملتی تو وہ آتے ہی سبت پہلے شیف کرتا ہے تو وہ سابن لگا رہا تھا لگا چکا تھا اور وہ اس میں فٹ کر رہا تھا تو ہمارا ایک ساتھ ہی نہ ایٹھ دمجاک اس کے پاؤں میں گر گیا اور اس کے پاؤں پکڑ کے رونے لگا اسے کہنے لگا ابھی تیرے سارے گناہ معاف ہوئے ہیں اپنی کاپی کو دوبارہ کالا نہ کر وہ نوجوان وہیں رونے لگا شاید مولویوں کی ہزاروں دلیلیں اس کو نہ منا سکتیں چند آنسوں نے اسے منا لیا وہ رونے لگا اور اس نے وہ جو رکھا ہوا تھا ادھر وہ تولیہ اسے سے اپنا ایسے سابن سارا ساتھ کر لیا وہ نہ اسے کہنے کہ میرا خط بنا دو بس میری توبہ دل کی دنیا میں دلیلیں گھستی نہیں ہیں وہ اکل کی چھوٹی سی دنیا ہے جہاں دلیل چلی بھی جائے اور دل کہہ میں نہیں مانتا تو پھر نہیں مانتے ابو جہل سے پوچھا اخر اس میں شریک نے ابو الحکم سچی بتا یہ محمد سچا کا جھوٹا ہے کہ اللہ کی قسم سچا ہے پر نہیں مانوں گا اور مسلمہ کذاب کے سالار محکم بن تفیل نے کہا واللہ اینکا لقداب مسلمہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے لیکن کذاب حب علیہ من صدوق مدر پر تو میری قوم کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری قوم کے نئی ہیں میں جھوٹے کو قبول کروں گا اس سچے کو قبول نہیں کروں گا کہ دل نہیں مانا اقل مان چکی ہے دل نہیں مانا تبلیہ کا کام دلوں کو لینے کی محنت ہے دلائل کا نہیں ہے یہ مندر خشامت کا ہے جس سے اپنی ذات بھی پستی ہے مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے